اسلام علیکم آج ہم شروع کرنے ہو رہے ہیں ڈاو فوٹو شاپ لائٹ روم ایڈڈنگ ایپ فوٹو ایڈڈنگ آج ہم کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو فوٹو ایمپورٹ کرنا سکھیں گے کہ فوٹو ایمپورٹ کیسا کرتے ہیں یہ آپ اس پہ کلک کریں ہاں ٹھیک ہے جی اوپر کریں ڈیفرنٹ ہمارے وہ کھل جائیں گے فولڈرز آپ کسی بھی فولڈر میں جا گے جو پہلے سے اس پہ کوئی فیلٹر نہ لگا ہو تو وہ اچھی فوٹو ایڈٹ ہوگی تو میں اپنی ایک لینڈم فوٹو سیلیٹ کر لیتا ہوں یہ جی میں سے کوئی بھی میں اپنی لینڈم فوٹو سیلیٹ کرنے لگا ہوں یہ مجھے سب سے اچھی لگ رہی ہے مطلب کے اس پہ اچھی ایڈنگ کی آپ سے ہو جائے کیونکہ اس پہ تھوڑا نیچرل ویو بھی آ رہا ہے نیچر کا یہ ایمپورٹ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں ایک بار ایمپورٹ کر چکا ہوں تو پھر چلے آئیں اس کو کھولتے ہیں اب اس میں سے جو میں نے پہلے ایڈٹ کی ہوئی تھی اس کو ہم ایڈٹنگ اس پہ ریموف کرتے ہیں کیونکہ شروع سے آپ کو بتانے ہیں کہ کس طرح ایڈٹنگ ہوگی اچھی پہلا کام ہوگیا ایمپورٹ کرنا اب آپ کو تھوڑی بہت ایڈنگ سکھیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں ایڈٹنگ سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس میں لائٹ پہ جاتے ہیں پھر ہم سپلوئیر کو تھوڑا تھوڑا سا اپنے حساب سے چھڑیں گے یہ دیکھیں کام کرنے سے تھوڑا ڈارکنس آ رہی ہے زیادہ کریں گے تھوڑی وائٹنس آئے گی یہ جی نائن ڈیون پر ٹول پہ پاس اچھا لگ رہا ہے اب کنٹراؤس ٹھوچے کرتے ہیں کنٹراؤس زیادہ کرنے سے کیا ہوا اور کام کرنے سے کیا ہوا کام کرنے سے رف رف فوٹو سی مزہ نہیں آ رہا ڈیون پر نارمل رکھتے ہیں دیکھیں ٹائپ کر کے فوٹو کا اگر ٹائپ کر رہا تو پتہ لگ جاتا ہے بیفور کیسی تھی اب آفٹر کیسی ہے ایک سپلوجر تو ہم نے ایٹ رکھ دی اب ہائی لائٹ چیک کرتے ہیں ہوتی چیزوں کو ہائی لائٹ کار رہے سائی دیکھیں اب یہ دیکھیں سائیڈ ساری ہائی لائٹس ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ہم ہائی لائٹس کو رکھتے ہیں جی یہ کدھر سیٹ ہو رہا ہے ہاں ہاں کھوٹی پہ دیکھیں بالکل سیٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ کو میں بتانا بھول کیوں یہ کوئی چیز اپنے اگر اس پہ اگر آپ کوئی چیز ایڈٹ کر رہی ہیں ہائی لائٹس سمجھو گئی اس کا ڈوٹ اس پہ ڈبل کریں گے تو وہ آبی زیر ہو جائے گا اب شیڈو دیکھیں شیڈو کام کیا زیادہ کیا کام کرنا ہے دیکھیں تو اچھی ڈارک نس آر یہ تو ہم اس کو تھوڑا کام ہی رکھتے ہیں جاں پہ سیٹ ہو رہا ہے جی یہ ٹونٹی ایٹین بھی دیکھیں سیٹ ہو گئے اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہم وائٹ نس کو چک کرتے ہیں وائٹ نسو دیکھیں کہ ازادہ کرنے سے بوائٹ ہو گیا کام کرنے سے بلک پلک ہو گئی ہے ہم سوڑی زیادہ رکھتے ہیں تھوڑا بکے کہتے ہیں پیچر اچھی نظر آئے بس کام کرنے سے زیادہ چھوڑا گئی کام دیکھیں دیکھیں کام کرنے سے زیادہ چھوڑا گئی ہے مائنس ٹونٹی سیمن پہ رکھتے ہیں زیادہ چھوڑا گئی آپ اس سے ہلپ لے کے اب اپنا خود ایڈیٹنگ کر رہا سکتے ہیں اب اس کی وائبرنس کو چک کریں گے ہم کمپریچر کیونکہ چھنڈنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں فائبرنس زیادہ کرنے سے یلو یلو شیڈ سہار ہے کام کرنے سے ڈارک سا شیڈ آ رہی ہے ڈارک بلکل اچھوڑا ہم سوڑی سی اس کو بڑھا لیں گے دیکھیں ڈونٹی بھی بلکل اچھا لگ رہا ہے ڈانٹین ڈونٹین ڈین ایٹی ایک بات ہے بیفور کیسی ہے تو ایفٹر کیسی ہے اب جائیں گے ہم کلر مکسچر پہ اس کے جی یہ تو سیٹ ہوگی اور کلر مکس کلر پہ جائیں گے اب سب سے پہلے ریڈ کو دیکھتے ہیں ریڈ کو چھنڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اورنج پہ چلے جاتے ہیں ہاں اورنج پہ ہم اس کو تھوڑا یلو شیڈ دیں گے تو اچھی لگے گی ہے یہ دیکھیں زیادہ کرنے سے ڈارک سی اچھی لگی یہ دیکھیں بہت ہی ڈارک ہو گیا ریڈ کلر ہی اچھی لگی ہم اس کو تھوڑا یلو شیڈ دیں گے آگے اچھی لگے یہ دیکھیں مچھی لگی اب اس پر اتنا ڈیفرنس نہیں پاڑا لیکن آگے آگے دیکھیں گے اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا ہمیں اب اس کی سیچوریشن کو جک کریں گے دیکھیں فل کرنے سے ایسی ہوگی بلکل کام کرنے سے ڈارک سی یہ دیکھیں وان پہ بس الکا سا اس کو چینل مینور سابس اس میں ڈیفرنس لانے اب آگے یلو پہ دیکھیں یہ فل کرنے سے کریمی شیڈ آ رہا ہے بلکل اس کو ہم مائنس پہ لے جائیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا ہیڈ ہے بلکل مائنس پہ لے جائیں گے تو یلو شیڈ آپ کو جو اچھا لگتا آپ کو کار لیں مجھے لیکن یہ اچھا لگا تو اس لیے میں نے یہ کیا دیکھیں پی فور آفٹر کے دن ڈیفرنس آگئے اب اس کی سچوریسن سے چک کرتے ہیں یہ دیکھیں سکائی بھی ڈیفرنس آ رہا ہے دیکھیں سکائی آپ کو ڈارک نظر آ رہا ہے بلو بلو ہوتا جا رہا ہے دیکھیں فل کرنے سے یلو شیڈ اور ہو رہا ہے دیکھیں بچے تھی لوگ دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے تھوڑا سا کام کرتے ہیں زیادہ اچھا بھی نہیں لگی گئی ہاں کام ہو گیا ٹھیک ہے فورٹی بھی اچھا لگ رہا ہے اب آگے گرین کر رہے اس کے بھول کرنے سے یہ ہو رہا ہے اس کام رکھتے ہیں کام کرنے سے سکائی بھی ڈیفرنس ان نظر آئے گا آپ کو کام تھوڑا سا رکھتے ہیں کی کام مینس میں لے کے جاتے ہیں دیکھیں فورٹی فورٹی ٹو پہ اچھا بھی لگ گا یہ مائنس فل اس کو کام کر دیں زیادہ چلے گا دیکھیں یہ ہے یہ فور آفٹر دیکھیں اب آتی ہیں ہماری لائٹ بلو گلے رکھے دیکھیں یہ اس کے در سکائی ڈارک ہو گیا یہ دیکھیں سکائی ڈارک نظر آ رہا آپ کو زیادہ ڈارک بھی اچھا ہی لگے گا بہت بلوش شیڈ بھی اچھا ہی لگے گا تو ہم اس کو کام رکھیں گے اس کو نورمل سے رکھتے ہیں بس فوٹی فائی فیفٹی پرسنٹ آپ اپنے حساب سے رکھ لیں فوٹو کے حساب میں نے ففٹی پرسنٹ رکھ دیا ففٹی فیفٹی پرسنٹ دیکھیں بھی فور آفٹر سے دیکھا آپ نے اب سیچوریشن اس کی جائے کرتے ہیں کیا در اس کی سیٹ ہوگی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ چیز کونس اپشن کہاں سیٹ ہو رہا ہے فوٹو پر کہاں سیٹ ہوتا ہے فوٹو اچھی لک دے رہی ہے تو پھر آپ نظر جا کے چھوٹ دینا یہ مجھے تھرٹی ایٹ پر اچھی لک دے رہا ہے دیکھیں بفور آفٹر اب آکھیں ڈارک بلو گلر پہ یہ دیکھیں آپ کو سکائے میں اچھا ڈیفرنس نظر آئے گا اس کی وجہ سے کیونکہ باقی جگہ پہ ڈیفرنس آرے شیڈو لیکن سکائے میں کلیر نظر آ رہا ہے دیکھیں سکائے بہت ڈارک بلو ہو گیا اور لائٹ بلو اسے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ کلوڈس چھوک رہے ہیں بیج میں تو اس کا ہم تھوٹا سا پھر زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ کلوڈس بھی اچھے لگ رہا ہے فوٹو میں اچھا ہوئی ہو دیتے ہیں یہ دیکھیں بفور آفٹر ایتنی کتنا ڈیفرنس ہے فوٹو میں فوٹو کتنا اچھے لگ رہا ہے ڈیفرنس ہے سیٹ ہو رہی ہے کنٹی تھی پہ دیکھیں کافی اچھی لگ رہی ہے لیکن ہم اس کو پھر بھی چیک کرتے ہیں کہاں صحیح سیٹ ہوگی ہے یہ ٹونٹی فور پہ مجھے لگتا ہے اچھی لگے گی لیکن اچھا سا بڑھائیں کام کریں تاکہ کہاں سیٹ آئے وہاں چھوڑ دیں یہ پوٹو پہ چیز دکھیں اچھی لوگ دے رہا ہے چاہتا ہے اب آگے جاتے ہیں پرپل کر رہنے یہ دیکھیں پردہ کرنے سے دیکھیں اسکائی کو دیکھیں لیوز کو دیکھیں چھوڑ گیا ہے زیادہ کرنے سے ہم اس لیے تھوڑا کام ہی رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی دیکھیں کہ ایڈٹ کرنے کے جیسے پکسل سے کتنے کلیر ہوتے جا رہے ہیں گیا ہے سیسٹر گیٹروم کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ پکسل کو بھی کام کلیر گا ہے لیکن اب کتنے اچھے فٹو جو کتے جتنے اچھے اس کے پکسل سکوڑ پر ایڈٹ کریں گے تو وہ اتنا اچھا رہا دل دے گی پکسل پر پکسل پر دپینڈ کرتی ہے اس کی سچوریشن دیکھتے ہیں اب کہاں سیٹ ہوتی ہے جی بفور دیکھیں آپ ٹونٹی ٹو پر دیکھیں سیٹ ہوگی اب یہ دیکھیں یہ بلکل اچھا نہیں لگ رہا نہ کوئی اتنی وہ ڈیفرنس جہ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں میرے اندازم کو آپ کو کہیں سیٹ ہوتا ہے آپ سے کہیں اچھا لگ رہا ہے آپ کو پھر آپ وہاں کرنے آپ افیکس جاتے ہیں ٹیکسٹر کو دیکھتے ہیں میڈیو بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں چل چل دی ٹیکسٹر سے دیکھیں یہ کارٹون سا بان گیا ہے تو زیادہ کرنے سے دیکھیں تھوڑی کلیر سی کی مطلب کے نچرلی اچھی سی لگ دیا تھوڑی اس کو تھوڑا کام کرتے ہیں 50% پہ دیکھیں بفور آفٹر کتنا اب کلیر ایڈ ٹیکسٹر کفٹی ٹھیک ہے کلیرٹی اب اس کی چک کرتے ہیں کلیر ہوگی فوٹو اس کی وجہ سے دیکھیں بہت کلیر ہوگی ہے لیکن یہ بلکل اچھی لگی ہے بلکل دیکھیں کام کرنے سے کارٹون بان جا بلار بلار سا اب اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں چاکہ فوٹو اچھی لگے یہ سکھیں ڈیفرنس آپ کو ہوتھ نظر آئے گا کیونکہ ٹائپ کرنے سے بفور آفٹر دونوں پتہ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں کام کرنے سے زیادہ کرنے سے کیا آپ کو نگر آئے ہیں اب شارپنگ فوٹو سے شارپ ہوتی ہے دیکھنا آپ کو فل کر دکھاتے ہیں کیسے لگے گی بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو کم رکھتے ہیں کم رکھنے سے تاکہ فوٹو اچھی بھی لگے تاکہ اب دیکھیں اٹھین پہ اچھی لگ رہی ہے آپ کو جان چھ لیتی ہے آپ وہاں رکھ لیں ماسکنگ کو چھوڑ دیں نوائس ریڈیکشن پہ چک کر دی ہیں جی فل کر دکھا دیں آپ کو کیا بن جائے گی یہ دیکھیں ٹھوڑی کامی رکھتے ہیں کل دار کھنے کے دو پہے پھر فوٹو کی لگ کھرا ہوا گئی اس کو میرے اندازہ میں تھارٹی پہ اچھی لگے گی مجھے تھارٹی پہ بلکل اچھی لگے اس کی ٹیٹیل کو چک کرتے ہیں ے ہی ہی چھیں آب یہ جی 40 50 ڈے رکھیں اچھی لگ دے رکھیں چیز اچھی لگے ڈے رکھیں ہی کھسی رہنہ ہے اب یہ ریموووز کلیمٹک ایویشن اور انیبیل ملنس کریکشن اسے آپ کے انکھوں کی Lens جب کو کلیر ہو جائیں گے کریکشن ہو جاؤں گی انگی جو ایٹیٹن میزے سے وہ جاتی ہے نا بھی میں کلیمٹ کی وجہ میں ملٹیپل کلرز آ جاتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی اب اس کام ٹھوڑا کر لیتے ہیں دنکہ فوٹو تھوڑی اضافہ اچھی لگنا شروع ہو جائے تھوڑا سا کرو کریں گے سیڈ سے بھی نہیں سیڈ سے نہیں ہو کر یہ سیڈ سے تھوڑا سا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ڈیفور آفٹر میں آپ کو ڈیفرنس دیکھیں کتنا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں تھا کسی اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا دیں گے پریسیٹس کے ساتھ بنیتے ہیں پریسیٹس کا یہ فائدہ ہے جیدہ کے create پریسیٹس کا آپ کے پاس save ہو جائے گا پریسیٹس ایڈیڈنگ تو پھر جب آپ ایک ٹیپ کریں گے تو فوٹو کے اوپر خود بہت ساری ایڈیڈنگ ہو جائے گی اس کی وجہ سے بہت اچھی فوٹو لگے گی یہ ڈرامیٹک ٹائپ فوٹو ہے تو ہم اس کا نام بھی یہ رکھتے ہیں یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو گیا لیکن امید کرتا ہوں آپ ساری دیکھیں گے اور آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی یہ اس میں اس طرح کی ایڈٹ کی ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں تا کے بعد میں ہمارے لئے آسانی ہو تنگی آج کی ویڈیو جانا تک یہ تھی باقی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پچر کو سیف کرنا بھی سکھیں گے اور پریسیٹ کو اپلائے کرنا بھی سکھیں گے چلے اللہ حافظ چلے اللہ حافظ